مدینے والے دورے نالے پڑھ جنے تیرے روزے تے آوامے مدینے ہی تیرے نوالے آہ تیرے روزے بھائی اے اے جنے نا ہاتھیں چوکے تے عرضتے کرو عمرے دا ٹکڑتے ہے یہ تے دسنے پھر پتہ نہیں کیوں دی منہوری ہو جب ہاتھ کھڑے کرو تے سارے مل کے پڑھ جنے تیرے روزے تے آوامے مدینے ہی تیرے نوالے آہ تیرے روزے تے آوامے مدینے ہی تیرے نوالے آہ تیرے روزے مدینے ہی تیرے نوالے آہ مدینے ہی تیرے نوالے آہ آجے تیرے نوالے آہ تیرے نوالے آہ کلی راتے آئی سارے کافلے بالے آرام پہ کر دے نوالے جمینات پردے پہ روزے آہ تیرہ تن راتے ڈالے گئی ایک شکر سوارے آیا کہہ لگا جمی کون ہے آپ نے خیال آیا میں نو دیتھے جانتا کوئی نہیں دور کے قریب گئے فرمایا میرا نو مولوی جمی ہے کہہ لگا میں نبی تے روزے تا پیرے دار آہ نبی قریب فرما رہے نے سارے مدینے آ جاؤں جمی مدینے نہ آیا وے مولان جمی دیاں چیخہ نکل گئی آہ مدینے مول مو کر لے آہ اردو کی تی کملی بھالے آئے کیڑا کنائے ہو گیا آئے اردو کی تی مازال دینے نہ بھالے آہ میں تے روزے تا رہے آہ جمک جا کے ارزا کر آگیا آہ سونے آئے کہ شلال میں آمدر آئے آج ہلا میں آیا آئے اردو کی تی سونے آہ حبابا بھی مدینے بزرگیاں نے روک جا کوئی نہیں سونے آئے اپنے بھی آ رہے ہیں دیکھانے بھی آ رہے ہیں پر انتے گزر دینے روکتا کوئی نہیں اردو کی تی مازال دینے نہ بھالے آہ تیری گلتی ہو گئی تیرا جامی مدینے کیوں نہ ہویا ہے نہ ہوں جب آنا اگلی رات آگئی مولان جمی نے سارا دینے پکریاں چھے گزارے آہ تے نیمیوں کے تردینے میں نہ پھئی روکے نہ ہوں اگلی رات آئی سارے آرام پہ کر دینے مولان جمی پہ روکتا کوئی نہیں اگلی رات آئی مولان جمی پہ روکتا کوئی نہیں اگلی رات آئی مولان جمی کا پھلے دینے سامان جو چھپ گے جا رہے ہیں اگلی رات آئی سارے آرام پہ کر دینے مولان جمی پہ روکتا کوئی نہیں اوہی شکر سابار آیا ہے کہن لگا جمی سنیوں نہیں جاندھا نبی کریم فرما رہے ہیں جمی مدینے نہ آیا ہے مولان جمی ادھے قدم پھڑ لے کہن لگے جدی جاؤ پچھتے یہاں کملی والے آئے ہیں جمی کھلوں کے رب نائے ہو گئے ہیں کہن لگا میں نبی کے روزے کا پہ رہا رہا ہوں کہن لگا میں نبی کے روزے کا پہ رہا رہا ہوں کہن لگا جاتے پہ رہا ہوں کملی والا میں نو زیارت کرائی نہ آئے ہیں اے پچھے سوئی کملی والے جامی کیوں آیا ہے میرے آقا نے فرمایا گناہ کوئی نہیں جامی اور عشق لائے کے مدینے آ رہے ہیں وہ میرے روزے دیا دیا ہو میں نو کبر جو نکل کے سینے لانا پہ جانا ہے مدینہ تیب آ دے میں عشق دے دیوانہ دے کی 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 اداما سنا نو جوانوں اثار مدینے دی لگن لے کے تے بیٹھے ہیں یا سونا آجے تو یا سانوں بلا دے امتنو مدینے نل کیوں پیارے ہیں کیونکہ اتے ساڑا مہی با سدائی اتے خدا تے خدای دا محموب با سدائی آخر تے میں نو فرمائش کہ حضرت اتہی اقلبی بلا باقیہ سنا دے ہو آخو شبان اللہ تے میں سنا دے ہوں میں نو پتا سارے اندھی رضائے سارے بولو سبحان اللہ گرامی قدر حاجی صاحب توانو اکبری میرے والا پھر بڑیا مبارکا اللہ تعالی اس وارڈے ویڑے نو اینجی ہمیشہ سلامت رکھے اللہ کرے تا قیام قیامت اللہ سانو سارے نو ملا دیا مفنہ اللہ ہمیشہ اینجی سجاوان دی توفیق عطا فرمائے حضرت اتہی اقلبی بلا باقیہ ایک دن میرے نبی مدینہ تیبا دی گلی چجارے سنا جا نو جوان ملے ایڈا سنا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ نے فرما دے اپنے چہرے تے نقاب رکھا دائے کہ کوئی عورت بھوسن بے کے فتنے جو مبتلانہ ہو جائے اور حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی رحمت اللہ نے لکھے آکے اتنا حسین ہے کہ عورتہ دروازیں پیچھے چھپکے ادھا رستہ اڑیک دی ہیں کیا کہ گزرے تے دیکھ لئے نبی کریم نے سونا لگا وہ کنہ کو سونا ہوئے گا وہ جڑا میرے نبی نے سونا لگا ہوئے گا نبی کریم بے تھوڑا جہاں سپیکر توئی کرو جب میں میں نے آواز نہیں آری بیٹا نبی کریم علیہ السلام نے رات میں سجد تو دعا کیتی تے عرض کیتی اللہ ہم مرض عزقل سلامہ دحیت قلبی عرض کیتی مولا لگا سونا بنائے تو دوزر خیچت سارا نہیں بنائے انہوں میری غلامی عطا کر میں جلد دوارس بنا دے مانے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کرد امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں رات میں دعا کیتی دہیا قلبی دے کلے جچ جا دا گی صبح دہیا قلبی روم دے میرے نبی دے کلوان چاہے آکے عرض کیتی سید العرب والا عجب میں مدینہ تیبہ دے قریب دے گاؤں دے نمبر دار دے چود ریاں دے پھلان دے باغین دے مالکان سات سو افراد دے قبیل دے سرداراں میں نو پیغام سناو جیڑا اللہ نے دہانو دے کے دے گئے اللہ دے واحدہ نہیں دے اپنی ختمی رسالہ دا اعلان سنایا دہیا قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تھی پڑھ لما مگر میں کنا ہی نہیں کتنے اللہ نے میرے معافی نہیں کرنا سکار نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا ربنا ایگریمنٹ جیڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہنا انہیں کلمہ پڑھ آتے تھے رو رہے حضور فرما ہونے کیوں رو نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ عجب ایک گناہ یاد اللہ سارے معاف کردے ہوئے او گناہ رب نے معاف نہیں کرنا میرے قریم نے فرما او بھی سنا عرض کی تھی یہ حبیبے کردگار میں جوڑے قبیلے در سرداراں اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہیں تو میں اپنے قبیلے دیاں ستر بچیاں زندہ دفن کر کے آیاں اچاند دن پہلے تو ساں بیکھا نا میاں والی جڑا واقعہ گزریاں اسے ظالم نوجوان نے اپنی بیٹی چاند دن دن پھلا مر گی بیٹی پانچہ گولیاں بیٹی مارکے قتل کر دی تک کیوں کیوں بیٹا چاند دن دن چاند دا بیٹی نہ ہو بیٹا ہو جاؤں پتہ چلے آ اتے پیدا ہون تو پادہ مار دے سنا اتے کئی ایسے ظالم نے پتہ لگ جب بیٹی ہونی پیدا ہون تو پہلے ہی قتل کر دے دینے پر قرآن مجید اللہ نے فرمای اللہ فرماد ہے قیامت نے پچییاں پاپدہ گریبان پکڑ کے پچھا لیاں بابا میں نے کیوں مارے حصے اس دن باپ کل کوئی جواب نہیں ہوگی اللہ نے قرآن مجید اچھ فرما اللہ فرما دا میں جنہوں چاہاں بیٹیاں دے وانتے جنہوں چاہاں بیٹے دے وانتے لوگ پتر مانگے دے پر اللہ نے قرآن نے جو بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا دے پتران دا ذکر گوا دے چکیتا گرامی قدر حضرات اجبی کئی ظالم ایسے نے کسی دے گار ایک دو تیرے چار بیٹیاں ہونا تو کہنے دے بڑا افسوس ہو جائے پھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی تھے آن دے افسوس کرنے والے آ تو اس نبی دا کلمہ پڑے جس نبی دے گھر جو تھی بیٹی سات ہی ماں پیدا ہوئی فرشتہ مبارکہ دے نائسان پوچھے میرے نبی کو بیٹی دی قدر جدھ لوگ دیاں نو تفن پہ کر دیں میرے نبی دی بیٹی یوں دی کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو جائے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جائے پوچھے میرے نبی کو بیٹی دی ارزکیتی میں ستن بچیاں دفن کر کے آنا سرکار زاروں کتار روپے جبریل آ کے ارزکیتی سونے تو سی روگو نا دے انہوں کہا دیو اللہ کے اندر پچھلے آن دی مافی ہے تے آئیں گا نہ کریں مافی ملکی دہیت سے رو رہے حضور فرما ہونکے رونا ہے ارزکیتی اللہ جب پالا آجے بھی ایک کو بنا یاد ہے تیرے رو نے او نہیں ماف کرنا میرے کریم نے فرما او بھی سنا ارزکیتی یارسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی بلادہ دا بیلہ سی تے میں ہندوستان دور دغاز کسے ملکیں چھتے ایس سال تیجارت نہیں جا رہا تے اپنی بیمی نے کہکے گیا جب پتر ہویا تے پاندویں تے بیٹی ہوئی تے زندہی دفن کرا دے بھی ارزکیتی سونیا میں چلا گیا ایسا زیبا جدو میں گھر واپس آیا تے یارسول اللہ میں دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی پوچھ لیے تُو کون ہے میں پوچھا تُو کون ہے اور لاکھا والے ہو اینا دھیان نوپیوان تے بڑے مان ہو دے کدے گوھر کی تا جے کو بھائی اپنی بہن نو چھڑک مار دے بے نا تے تروازے چا بیٹھا اوپا دے رہا جا پاپا ترپ جاندے تے کندے خبردار میری بیٹی نو کو جھڑکنا مارے اے تو آٹا کچھ نہیں کھان دی یا دا پیوہ جن جوندہ ہے کس ہوئی لے دیاں دے مان پیوہ دی ساتھ دے بات جاندے آج بھی بیری سے دیارے آ جاندے تے انہیں مانے گیا اپنے ویرہ تو کپڑے بھی نہیں مانگ دیاں اے بڑے باپ کلو مانگ دیاں کیونکہ دیاں نمتہ ہوندہ ہے ویرہ انکار کر لیں دیرے باپ ہوتی دیاں نو کہہ دے نو نہیں کر دے دیاں دے مان باپ ہوتی نے دعا کرے آکرے سائے سلامت رہے ارسکیتی سونیا جو بے بچی انہوں پچھے نا تو کونے بچی جنہیں باپ بجے بیکھے آئی نہیں انہوں خبر باپ تکیم نے کن مانسا کہہ لگی آونو بھالے آ میں اپنے عبودی بیٹی ہوں میں اسے دھرد مالک دی بیٹی ہوں ارسکیتی سونیا میرے لبانچو نکل گیا جو بھرد مالک دی بیٹی ہے دھرد مالک دی میں میں اسے دھرد مالک ہوں ارسکیتی کملی والیا پچینا میری آلتا میں جب تھا مار لے آو ارسکیتی کن لگی پاپا کتے ٹرگیا آسے میں دے دہریاں گاو آوے سبی رہی آو میں دے نوہ جا مار دی رہی آو ارسکیتی کملی والیا پچینا تھکا مار آو اپنی بیبی نو بجھے کونے او دی ماں نے آتھ جو آڑ لے تے گین لگی جائیا ماری نا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جاو آنے ارسکیتی کملی والیا پچی دی شورت میرے نوال مل دی اینی پیاری بچی میرے خون کھولا مار آو تیل کی تا بیٹی نوہ سینے لوا لوا پھر خیال آیا لوگ آئے اکھنا آئے ساڑیاں تفن کر دارے آئے اپنی نوہ سینے نا لگا کے رکھے آئے میں اپنی بیبی نایا کہ نوہ تیار کر تفن کر آئے آو کوئی میرے نوہ بیٹی دا باپ نا آیا تھے ارسکیتی سونے اوہ دی ماں ہونے قدم بھڑ لے کہ کین لگی جائیا ماری نا کہ دی ماں مر جائے گی ارسکیتی سونے بیبی نوہ تھکا ماں آ رہے آو اپنی بیٹی نوہ لے کہ جنگل بر جا رہے آو اوہ تیٹی راج میرا موچ مدی ہے میں نوہ پانی پھیلا بھی ہے نا لے کہ بھیے بابا کتے دل گیا چھے ہیں میں تیتے دیریان روا بیخ دی رہی آو میں تیریان دیگا کر دی رہی آو بابا آ گیا آئے نا کتے نون کے نہیں گئی آجا نون کے چلنے آو بابا کھلونے لے کہ نہیں آیا ہو میں نوہ کھلونے لے دیں بابا نوہ جوڑے لے دیں ارسکیتی سونے ہمیں بچی نل بول دائی نئی جملی والی آ جنگلی آیا ہو بچی نوہ دھوپے بھی تھا کے بھی کبر کھوڑ رہے آو اوہ بچی اپنے دو پتے ناول میرا پسی نا ساپ کر دیئے میں نوہ پانی پیلا دیئے نلے کہ دیئے بابا چھا میں آجو بڑے سالہ جا تھکے آیا ہے ارسکیتی سونے ہمیں بچی نل بول دائی نئی اوہ لہ جا پا لے آ آج ورحہ آجی رہا دیلے پاپ گھرئے آو ببطر سونجا دے نے آج بھی دھییاں پیوا دیا رہاں تها بی دیا vaccine آج بھی پاپ گھریا آو ببطر کھوڑ رہے لوگ ش salut سینے لگ دار آج بھی دھییاں پیوانو چپے مار لے دیا نے ارسکیتی کملی والی اچا بارت یار بچی دری بائیو نانو کا برج دھکا ہوا رہے ہو بچی دیاں چیستہ نکل گئی ہو نے مٹی پانداریاں نے نکے نکے آدھے جوڑ لے تکین لگی بابا مارین میں تے دہر یہ روائے لگی رہی ہو تے بابا مارین میں تے نو آجا ہوا مار بھی رہی ہو تے بابا مارین یہ نیری سورت چندی نئی لگی کدیش نو منے نئی آما دی بابا مارین میں ناوان کبھی نئی جاندی بابا مارین میں کھلونے نئی لگ دی بابا مارین میں جوڑے نئی مگ دی ارگ گیتی سونیا ترسنیا آیا آیا میں مٹی پانداریاں بابا بابا کر کے راندی یہ تھی آنی لگی پردے صبح بابا بابا تھے یہ پترا آنی جاگی راند چھپ رہی ناو موک جھ نہ کہنا یہ تھی آن دیاو تقریبی راند ارض کی تھی کملی والے نکنے کے آتھو جوڑ گے بابا بابا کر دی رہی ارض کی تھی کملی والے میری باتاں دینی دماؤں سے دی آئی تیرے دنہ دا آرام ستنے ہو گیا آج بھی رات نہ لیند نہ ہو کننا چھتیاں بابا بابا بچیاں بازائیں دیاں نے ارض کی تھی کملی والے نکنے کے آتھو جوڑ گے کہ لگی بابا یہ بھی نہیں کہن دی ماری نو تیری بیٹیاں مار جاؤں پر جان دی بار دش جاؤں میرا پشور کی ارض کی تھی سوڑیاں ممیتی پاندارے آؤ کچی جدو تفانوں کے قریب آئی انہیں آس مانوالے دیکھے آؤں تین لگی نیلی چھتو والے آؤں یہ نبیان پادائی کیوں کرنائیں خدوں تک مردیاں روا گیاں میں سنے تیرے تو نبیان آئے انہیں آگے بیٹیاں سینے نال لونائے کہن لگی رہے آؤں نوالے آؤں زرہ جلدی آؤ جاؤں بھی آؤں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سوڑیاں بچی تفانے ہو گئی میرے آگاں اینارے سرکار کی جانی مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے ہیں جسے نے اکھا دھایاں جب کر جاؤں کیاں پیان نبی مرلانا ہے میرے آگاں نے فرمایا دھایاں ایک باری فیرس بیٹی بھی گل سنو جڑی محمدیاں بھی کئی کر دی دھایاں کل بھی دوسری باری گل سنائی میرے آگاں فرما ایک باری پھر سنو تینہ باری گل سن کے میرے آگاں فرما سنو بیٹیاں نل پیار نہیں کر دے میرے آگاں فرما جنہوں رب دو بیٹیاں دے ہوئے ایک حدیث جو فرما جنہوں رب دو بہنا دے ہوئے یعنی جہے تے بیٹیاں تے بہنا دے زیمنداری آجائے فرمایا میری سنن سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جبان کر کے اُدھے شادی کرے قیامت میں جنت ہے جب میرے اتنا قریب ہوئے گا جو میں شہادت دی انگلی دی ناظ دی انگلی ہوں دی جس میں نے تشریف لیایا کل عالم دا والی دھیانوں بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کسے خالی